سب سے ہم بات کریں گے triangle پر اور دیکھیں گے interior of triangle سے ہم کیا mean لیتے ہیں اور exterior of triangle سے کیا mean لیتے ہیں ہم triangle کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تین line segments جو کہ آپ یہاں پہ screen پہ دے سکتے ہیں line segment ابی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے b c ہے اور اسی طرح ہمارے پاس line segment c a ہے تین line segments کی union جو ہے ہمارے پاس ci angle یعنی close figure having 3 sides یا ہم یوں کہتے ہیں کہ ٹائپ آ پولیگون ہیمنگ تھری سیٹ تو اب اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تو اگر ہم یہاں پہ پوائنٹ لے لوں اے پوائنٹ ہے بی پوائنٹ ہے سی پوائنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تینوں نون کولینئر پوائنٹس ہیں یعنی اگر میں یہاں پہ اگین تین نون کولینئر پوائنٹس کی انٹرسیکشن کو انٹرسیٹ کر دوں تو یہ انڈرسٹوٹ بات ہے کہ میرے پاس ایک ٹرائنگل ہی بنے گی تین نون کولینئر پوائنٹس کی انٹرسیکشن سے ہمیشہ ٹرائنگل بنتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ٹرائنگل کے ایلیمنٹس کی کتنے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے تین سائیڈز ہیں یعنی سائیڈ اے بی بی سی اور سی ہے اور تین ہی اس کے انگلز ہیں تین ورٹیکس پہ تین انگلز ہیں اے بی سی تین ورٹیکس ہیں اور تین انگلز ہیں یہاں پہ اگر میں ان کو کلر بھی کر دوں تو ہم اس کو زیادہ بہتر دیکھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ 3 اینگلز ہیں ہمارے پاس اب یہاں پہ جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ کیا ہمیں دیکھنے کے کیا یہ جو 3 اینگلز ہیں کہ یہ all included اینگلز کو determine کرتے ہیں یا جو ہے اگر ہم ان لائنز کو extend کریں تو اس اینگل بی کے اندر اور بھی پوائنٹس ہیں جو اس کے اندر لائے کرتے ہیں اگر آپ ان کو extend کریں گے ان کو لائنز کی فارم میں convert کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس طرف extend ہوگا اسی طرح یہ لائنز جو ہے وہ اس طرف extend ہوگی تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ actually triangle جو ہوتی ہے وہ combination of an intersection of 3 non-collinear lines ہوتی ہے اب اگر ہم یہاں پہ angle b کے point of view سے بات کریں تو angle b کے دو arms ہیں ایک اس کا عام ہے a b اور دوسرے اس کا عام ہے b c دوسرے اس کا عام ہے b c تو اب اگر میں let's suppose یہاں پہ ایک point draw کرتا ہوں جس کو میں q کا نام دے رہا ہوں یہاں پہ ایک point draw کرتا ہوں جس کو میں r کا نام دے رہا ہوں تو اسی طرح یہاں پہ ایک point ہے جو within the triangle لائے کر رہے ہیں اس کو ہم p کا نام دے رہا ہوں اب یہاں پہ ہم بڑی دیکھیں clearly ہمیں یہ بات سمجھ جا رہی ہے کہ اگر ہم اس angle b کے جو کہ جس کے دو arms ہیں اس کے اندر بات کریں تو یہ سارا area یعنی اگر میں اس کو یہاں سے مزید extend کروں اور اس کو بھی اگر ہم further extend کریں تو اگر آپ دیکھیں کہ اس تمام کا تمام area جو ہے یہ اس کے angle b کے اندر لائے کرے گا لیکن جب ہم triangle کی بات کرتے ہیں تو point q اور point r جو ہیں وہ triangle سے باہر لائے کرتے ہیں just point p جو ہے within triangle لائے کرتے ہیں یعنی اگر angle b کے لحاظ سے بات کی جائے تو تینوں point جو کہ p q r ہیں تینوں اس angle b کے اندر لائے کرتے ہیں interior of the angle لائے کرتے ہیں لیکن جب ہم triangle کی بات کرتے ہیں triangular region کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے just point p جو ہے interior of the triangle لائے کرتے ہیں جبکہ point q اور point r جو ہیں وہ exterior of the triangle لائے کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں سمجھ آگئی کہ interior of triangle سے کیا مراد ہے all those points جو کہ triangle کے اندر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے triangle کے region کے اندر لائے کرتے ہیں یعنی میں جہاں پہ جتنے yellow color کے اندر points plot کر رہا ہوں اور ایک white color کے اندر already point موجود ہے یہ تمام کے تمام points کیا کہلائیں گے interior of triangle interior of triangle اب let's suppose کہ اگر میں کوئی point externally یعنی باہر plot کرتا ہوں جسے میں green point کے ساتھ plot کر رہا ہوں تو ہم یہ تمام points کو کیا بولیں گے یہ تمام کے تمام points جو ہے وہ exterior of the triangle پہ لائے کر رہے ہیں exterior of the triangle میں لائے کر رہے ہیں تو actually ہم یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو exterior of the triangle exterior of the triangle میں points لائے کرتے ہیں وہ triangle کو ایک cage میں لیے ہوتے ہیں یعنی اس کو ایک جو ہے وہ گھیرے میں لیے ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تمام یہ points وہ ہیں جو کہ exterior of the triangle میں لائے کرتے ہیں اور اگر ان کے جو ہے cross point ان کے اگر oppositely اگر آپ یلو points کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام points ہیں وہ inside the green points لائے کرتے ہیں تو یہ جو region ہے جو کہ inside جو ہے rays کی sorry lines کی intersection کے اندر لائے کر رہا ہے this is called interior اس کو میں وائل یلو سے ہی لکھتا ہوں تاکہ clear ہو جائے this region is called interior of interior of triangle of triangle اور اسی طرح جو outer region ہے this region is called exterior exterior of triangle تو یہ تھا جی ہمارا triangle interior of triangle اور exterior of triangle پہ lecture اور اے لایترeni سوئے ed ہی ہماری تعداد acular ی